علماء کرام اسادزہ اعظام بزرگان من برادران ملت عزیز طلبہ لیکسد احترامری مو اور بینوں یقیناً آج میں عثمان ٹاؤن فیصلہ باد کی اس جامعہ مسجد میں قائم شدہ اس دینی ادارہ دینی درسگاہ جو اسلامک جو القرآن اسلامک سینٹر کے نام سے جاری و ساری ہے اپنی تعلیمی تدریسی تربیتی خدمات انجام دے رہا ہے اس کی سلانہ کانفرنس میں سلانہ پوراب میں سلانہ تقریب میں حاضر ہو کر دلی خوشی اور مسرد محسوس کر رہا ہوں اور جو میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں یہ رسمی الفاظ نہیں ہے جو یہ خطیب کی حیثیت سے یہ مقرر کی حیثیت سے میں کہہ دوں یہ میرے اللہ علیم و بزات صدور میرے دل کو جان رہے ہیں میں اس وقت اس ادارے کی کارگزاری کارکردگی جو ان بچوں نے ابھی تقریریں ہمارے سب نے کی دو بچوں نے عربی میں اور ایک بچے نے انگلش میں اور ایک نے اردو میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر کے ہمیں خوشی اور مسرد کی علمہات فراہم کیے اور اندازہ ہوا احساس ہوا کہ یہ واقعتاً ایک عظیم درسگاہ ہے ایک عظیم درسگاہ اور تعلیمگاہ ہے کہ جہاں اصازہ اکرام بہت محنت کے ساتھ جد و جہود کے ساتھ ہمارے ان بچوں کو ہمارے ان نونحالوں کو فرزندان کو تعلیم و تربیت کے زیور سے راستہ اور پیراستہ کر رہے ہیں میں دعا گو ہوں کہ ان بچوں کو کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے اور ان پر محنت کرنے والے اصازہ اکرام اللہ ہمارے ان عزیز بائیوں کی عمر میں برکت فرمائے ان کی زندگی کے ہر معاملے میں آسانیاں پیدا فرمائے اس درسگاہ کے لئے تعامن کرنے والے جتنے بھی میرے احباب ہیں اللہ ان سب کے دین و دنیا میں خیر و برکت عطا فرمائے یقینہ میرے دینی بائی بہت پیارے بائی آپ کے اس علاقے کی ایک علمی اور میں سمجھتا ہوں دینی شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد رفیق صاحب حافظ اللہ تعالی ان کے سابزادے ہمارے بتیجی عمر نے عربی میں تقریر کی باقی بچوں کے نام میرے ذہن میں نہیں رہے چونکہ حضرت کی وجہ سے بچوں کو میں ان کے نام جانتا تھا تو اس لیے وہ نام مجھے یاد رہا دیگر بچے بھی ہمارے بیٹے ہیں ہمارے فرزندان ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اللہم زد فزد اللہ ان کے علم و فضل میں مزید اضافہ فرمائے بلا شبہ جو عربی میں تقریر میں سن رہا تھا انگلش میں تو ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب کی انگلش میں اس سے بہتر ہے وہ زیادہ محضوظ ہو رہے تھے حضرت فضیلہ تو شیخ تشریف فرمائے وہ زیادہ اس پہ تفسرہ کر سکیں گے تو بہرکیف بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا ذہانت کا اور اس کے ساتھ اپنے اسازہ کی محنت کا ثبوت فرہم کی ہے اللہ کے فضل سے یہ سسرہ جاری رہے گا خیر و برکت کے ساتھ جاری رہے گا یہ روشنی کا منار بنے گا اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے تو میں نے اسی کی مناسبت سے ابھی مخصر سے خطاب کے لیے آپ کے سب نے خطبہ کے پاکیزہ کلمات اور جملوں کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیاء مقدسہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ انہازل قرآن یہدیل اللہ تہی اقوام بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے اور انسان کو کامیابیوں کی منزل تک لے جاتا ہے یہ قرآن رہنما ہے رہبر ہے راستہ دکھاتا ہے سمجھاتا ہے مرشد ہے اور فرمایا جس راستے میں کوئی انہتاعت نہیں اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں بلکل سیدھا جسے سرات مستقیم کہا جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کی منزل اللہ کو راضی کرنے کی منزل جنت کو حاصل کرنے کی منزل دو جہانوں میں کامیابیاں پانے کی منزل تو فرمائے جو قرآن مجید فرقان حمید ہے تمہارا حادی ہے تمہارا رہبر ہے جیسے اللہ نے خود قرآن کے بلکل شروع میں فرمایا سبحانہ زالک الكتاب لا ریب فیه هدہا للمتقین اللہزین یؤمنون بالغیب ویقیمون السلاح ومیما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ اُولَئِكَ عَلَى هُدَنِّرُ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میرے اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب لا ریب فی یہ کتاب کتاب مبین کتاب حکیم قرآن مجید فرقان حمید ہُدَلِّ الْمُتَّقِين یہ حادی ہیں رہنماں ہیں پرہیزگاروں کے لیے تقوے والوں کے لیے اور وہ کون ہیں آگے اللہ ان کی نشانیاں بیان فرمائیں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ نمازی اور ایمانِ بِالغَيْب کے ساتھ اپنے دلوں کو مزین اور منور کرنے والے اور فرمایا اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے کتاب اللہ پر یقین کامل لانے والے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے قیامت کے دن پر ایمان لانے والے قرآن ان کا ایسا حادی بنا اور جو قرآن کو حادی مانتا ہے وہ اصل میں اللہ کی ہدایت کے اوپر ہوتا ہے ابھی یہ دونوں بچے جو عربی میں تقریح کر رہے تھے حدیث نبی سنا رہے تھے سعی ابن حبان کے اندر یہ حدیث مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تاریکن فیکن کتاب اللہ انی تاریکن فیکن کتاب اللہ وحبل اللہ طرفو بی ایدیکن وطرفو بی ید اللہ میں تم اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی کا نام ہے اور رسی کیسی ہے؟ طرفو بی ایدیکن جس کا ایک سیرہ تمہارے پاس ہے اور دوسرا اس کا کنارہ اللہ کے پاس ہے یعنی گوئے اللہ قرآن کا سہارا پکڑنے والا قرآن کا دامن تھامنے والا وہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کا سہارا پکڑ رہا ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ قرآن من دون اللہ نہیں اس بات کو سمجھئے قرآن خلق اللہ نہیں قرآن کلام اللہ ہے قرآن صفت من صفات اللہ ہے ہمارے امام حضرت امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ نے اسی عقیدے کے تحفظ میں مار کھائی تھی حکمرانوں سے اسی حقیقت پر ٹکرائے تھے کہ قرآن کلام اللہ قرآن صفت من صفات اللہ قرآن غیر اللہ نہیں من دون اللہ نہیں خلق اللہ نہیں تو گویا اللہ کے قرآن کا سہارا پکڑنے والا حقیقت میں اللہ کا سہارا پکڑ رہا ہے اور جس کا حادی قرآن ہے اصل میں اس کا حادی اور رہبر میرا خود رب رحمان ہے اور جس کو رب رحمان کا سہارا مل گیا اسے کائنات کا سب سے مضبوط ترین سہارا مل گیا کوئی انسان ڈوب رہا ہو غرق ہو رہا ہو دریاں میں ندی میں نالے میں اور اس کو کوئی انسان اپنا کپڑا پھینک دے کوئی رسہ پھینک دے اور جو رسہ پھینکا جائے کپڑا پھینکا جائے وہ ٹوٹنے والا نہ ہو مضبوط ہو اور جس کے ہاتھ میں ادھر کنارے پہ وہ کپڑا پکڑا ہوا ہیں وہ بھی مضبوط انسان ہو تو اس کو ڈوبنے سے بچنے کی نجاد پانے کی ایک امید ہو جائے گی یقین ہو جائے گا اگر اس کے ہاتھ میں وہ پھینکا ہوا رسہ یا وہ پھینکا ہوا کپڑا ہاتھ میں آ گیا اور یہ منظر آپ نے سوئی المیڈیا پر ابھی سلاب کی دنوں میں دیکھے ہوں گے میں سمجھانے کے لئے کہا رہا تھا وگر نہ فلا تذربو للہ الامثال میرے اللہ ان مثالوں سے بہت بلند و بالا ہے میں صرف آپ کے فہم کو قریب کرنے کے لئے عرض کر رہا تھا اور اللہ کا سہارہ اللہ اکبر جو میرے اللہ سب سے بڑا جو میرے اللہ مل کے بولیں اور اللہ اپنے سہارے کے بارے میں خود قرآن میں بیان کر رہا ہے لَا اِقْرَا فِي الدِّیرِ آپ تھک تو نہیں گئے کہاں نونحالوں کی ان فرزندان کی اتنی خوبصورت تقریریں ونینِ غلاب کی جیسے پھول ہوتے ہیں تر و تازہ اللہ ان کو سلامت رکھے اتنی خوبصورت عربی میں اچھے تلفز کے ساتھ آیاتِ بیانات سے اس دلال کرتے ہوئے حدیثِ نبویہ بطورِ دلائل پیش کرتے ہوئے بہت اچھی تقریریں کر رہے تھے اللہ اس ادارے کو قیم دیم رکھے اور کاری بلال صاحب کاری بلال یاسر بابر صاحب اور جناب عبدالجبار صاحب جو مسجد کے صدر ہیں اور جناب عبدالوحی صاحب جو اس مسجد کی انتظامیہ کے نیب صدر ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے حضرت ہمارے فضیلت الشیق کو بھی سلامت رکھے اللہ یہ سلسلے قیم دیم رکھے ان بچوں کو اللہ مزید ہمت و حوصلہ عطا فرمے وہ والدین بڑے ہی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جن کے بچوں کے سینے اللہ نے قرآن کے لیے پسند فرما لیے اللہ اکبر کوئی بچہ پورا قرآن کا حافظ بن چکا آج ہمارے صحیح والد میں بھی ہمارا جو اپنا ادارہ جامعہ البدر اس کا تقسیم انعامات کے سلسلہ تھا نماز جمعہ کے بعد راد ہمارے بالکل قریب بابری مسجد بزار کے اندر وہاں طلبہ کسی طرح بہت خوبصورت پروران تھا اللہ ان تمام اداروں کو قیم دہم رکھے تو قرآن سننے کو جی چاہ رہے ہیں ٹھک تو نہیں گئے صرف تین چار منٹ رہ گئے آزان میں لا اکرہ فی الدین تتبین الرشد من الغیب فمن یکفر بالتاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقا فقد استمسک بالعروت الوسقا اللہ انفیسام لها واللہ سمیع علیم اللہ وليل لذین آمنوا اللہ 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 وليل لذین آمنوا یخرجهم یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ فرماتے ہیں جس کو میرا سہرہ مل گیا ویؤمن باللہ امان باللہ اللہ کا سہرہ جس کو مل گیا فقد استمسک بالعروت الوسقا لنفیسام لها اسے کائنات کا سب سے مضبوط سہارہ مل گیا جو کبھی ٹوٹنے والا کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور وہ سہارہ کیا ہے اللہ وليل لذین آمنوا اللہ ان امان والوں کو اپنے دوست بنا لیتا ہے یہ بچے دوسری حدیث سنا رہے تھے وہ بھی صحیح بن حبان میں مروی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنی خوب نبی پاکی تو ہر حدیث ہی خوبصورت ہوتی آپ کا ہر فرمان ہی روپرور ہے آپ فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ یاد کر لیں آپ سب یہ اتنی آسان حدیث ہے فوراں آپ سب کو یاد ہو جائے گی اہل القرآن ہے پڑھیں اہل القرآن ہے جیسے اہل الحدیث ہے اہل السنہ ہے اہل القرآن ہے ہم اہل اللہ وخاستہ بس اتنی حدیث ہے اور اس کا ترجمہ کتنا روپرور ہے آپ فرماتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں مل کے بولیں اللہ والے ہوتے ہیں اور آخری لفظ کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ ایمان کی بلدیوں پر اپنے آپ کو پرواز کرتا ہوں ہم محسوس کریں گے فرماتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں مخاستہ اور اللہ کے خاصل خاص ہوتے ہیں اللہ کے چہتے اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب اللہ کے مقرب اللہ کو بہت ہی پسندیدہ اللہ کے چنیدہ ہوتے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں اللہ والے اور وہی اللہ یہاں بیان کر رہا ہے اللہ ہوا لیو اللہ ایمان والوں کو اپنے دوست بناتا ہے بلکہ آیت کے ترجمہ اس سے بھی آگے ہے وہ کیا ہے اللہ خود ان کا دوست بن جاتا ہے اللہ خود ان کا دوست بن جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے یخریجوہم من الظلمات الان نور اللہ انہیں ہندیروں سے ظلمتوں سے تاریکیوں سے وہ اردو میں جو تقریق کر رہا تھا نا بچہ وہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا نا کہ تاریک انسانیت میں نظر ڈالے تاریکی تھی ظلمتیں تھی ہندیریں تھی اللہ انہیں ہندیروں سے اللہ جب دوست بن جاتا ہے ایمان والوں کے ایم قرآن والوں کے دوست بن جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ہندیروں سے نکال کر لاکہ نور میں کھڑا کر دیتے ہیں کس میں کھڑا کر دیتے ہیں اتکو فراست المومن فَإِنَّوْ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهُ اور مومن کی فراست کیسی ہوتی ہے وہ جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اللہ کے قرآن والے نور کے ساتھ دیکھتا ہے اولاد کو دیکھتا ہے تو قرآن کا نور اپنی اولاد کی تربیت کرو اولاد ہیں تو قرآن کے نور سے والدین کو دیکھتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَةً والدین کے ساتھ حسنِ صلوق وَلْيَتَامَاً يَتِیموں کے ساتھ وَإِتَائِذُ الْقُرْبَاً اپنے عزیز و عقارب بین بھائیوں کے ساتھ سِلَى رَحْمِ فَرْمَاً وَفِي مُوَالِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحَرُومٌ جو پسماندہ طبقات ہیں ان کے ساتھ محبت معاشرے میں رہنے والی ہماری بیوہ بینیں ہماری عزت کی جگہ حرمت کی جگہ ان کا احترام ان کی عزت یتیموں کے ساتھ حسنِ صلوق جو ہمارے قرآن کا ہمیں نور مل جاتا ہے اگر ہم حکمران ہیں تو ریایہ کے ساتھ نرمی ریایہ ہے حکمرانوں کے ساتھ اخلاص قاضی جج ہے تو انصاف انتظامیہ ہے تو رحمدلی دکاندار تادر ہے تو سچ بولے گا ہمدردی کرے گا گاہ کی گاہ کے جالی کرنسی نہیں دے گا اصل پیسے پیش کرے گا اللہ حاضر کیا فراسد المومن فینو ينظر بینور اللہ یہ اللہ کا نور معاشرے میں ہم نے کیسے رہنا ہے ہمارے معاشرے میں اگر غیر مسلم رہتے تو ان کے ساتھ ہمارا برتوک کیا ہونا چاہیے محبت کا نرمی کا شفقت کا جو نبی کریم علیہ السلام کو اس وحسنہ فوج کے ساتھ ہمارا برتوک کیا ہونا چاہیے یہ سب قرآن میں سکھا تھا قرآن کیا ہے آئین زندگی کیا ہے ملکے بھولیں قرآن کہہ رہا انہاز القرآن یہ دیل اللہ تیہی اقوام اور ہم قرآن کے حافظ بن جائیں قرآن کے کاری بن جائیں ابھی ماہ رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے تراوی میں ہم قرآن سنیں گے خود بھی قرآن پڑھیں گے سال ہا سال قرآن پڑھ کر اگر ہمیں یہ احساس تک نہ ہو کہ قرآن ہے کیا قرآن تو ہاتھی اور رہنما ہے اور وہاں قرآن خود بیان کر رہا ہے زندگی میں ایک بار قرآن سنا زندگی میں ملکے بھولیں اور وہ سمجھ گئے اور انسان بھی نہیں ہے جنات ہیں وَإِصْتَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ وَإِصْتَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا أَرْسِتُوا فَلَمَّا كُزِيَ وَاللَّوِ لَا قَوْمِهِم مُنْزِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا وُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْءٍ يَهَذِي إِلَى الْحَقُ وَإِلَى تَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ جنات اور ابھی مشرق اور کافر تھے گزر رہے تھے ان کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز جا پہنچیں اور پڑھنے والا دنیا کا سب سے عالہ کاری دنیا کا سب سے بڑا کاری قرآن کا سب سے بڑا مبلغ اور خطیب قرآن کا سب سے بڑا معلیم مدرس اور مفسر جن کا نامِ نامی ورسمِ گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کی آواز میں قرآن جنات کے کانہ تک پہنچا حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نماز عشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تو آپ نے اس دن ایک رکت میں سورہ و تین و زیتون اس کی تلاوت فرمائے فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں رسول اللہ سے پیارا قرآن پڑھنے والا کوئی کاری نہیں سنا سب سے پیارا قرآن پڑھنے والے تھے تو محمدِ مصطفیٰ احمدِ مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم امان سے بتلائیں آج کس دور میں ہمارے جیسے گناہگار خطاکار سیاہکار قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو اثر ہوتا یا نہیں ہوتا اور جب پڑھنے والے ہوں خود محمدِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پڑھا جا رہا الفاظ ہی بیان نہیں کر سکتے ان کیفیات کو اس لذت کو اس مٹھاز کو اس تاثیر کو اس جاذبیت کو اس خوشبو کو آئے جنات لیکن عدب ان کے اندر تھا فَلَمَّا حَزَرُوْهُ قَالُواْ أَنْسِتُوْ بَعْدَبْ بَعْنَصِيبْ بَعْدَبْ مِلْكَ بُولَنے اگلا جملہ رہن دو کہ پڑھ دو ہوں بھی جو رہنی دنے میں سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ پروفیسر سیعوب اکر غدروی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں وہ شیر نکل فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں از عدب زندیق صدیق شعوات بے عدب صدیق زندیق شعوات وہ فرماتے ہیں بعض بندے گناہگار خطاکار اتنے خطاکار کہ زندیق درجے تک پہنچے ہوتے ہیں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جہنم سے بالکل قریب ہو جاتے ہیں ایک برشت کے فاصلے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن عدد کی برکت سے اللہ ان کے سارے بعض اوقات گناہوں کو معاف کر کے انہیں صدیق بنا دیتا ہے توفیق دیتا ہے نکھیاں کرنے اور بعض بندے نکھیوں میں بہت آگے بڑے ہوتے ہیں جنت کے قریب حدیث پاک میں آتا ہے ایک برشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے ان کے اور جنت کے درمیان لیکن اِنَّ الْعَبْدَ لَيْتَقِلَّمُ بِالْكَلِيمَ لَا يُبَعْلِي بِهَا بعض بندے اپنی زبان سے لوگ کو ہنسانے کے لیے مزاق کرنے کے لیے ٹھٹا کرنے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں جو پروان ہی کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے قرآن کی بات ہو حدیث پاک کی بات ہو رسول اللہ سلم کی بات ہو اہلِ بیعت کی بات ہو صحابہ کی بات ہو اور نبیوں کی بات ہو صحابیات کی بات ہو دین کے کسی حصے کی بات ہو ہمیں مزاق نہیں بنانا چاہیے کوئی ہنسے نہ ہنسے کوئی روئے نہ روئے ہمیں ہم چیزوں سے کیا لینا دینا ہم نے تو باد کرنی ہے تو اللہ کے لیے باد کرنی ہے تو کس کے لیے ملکے بولیے اللہ کے لیے اللہ ہمیں ہمیشہ اسی کی توفیق اطاف فرمائے تو میں عرض کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ بعد بانسیب فلمہ حضروا قالوا انسے تو عدب سے کہتے ہیں یا قرآن پڑھا جا رہا ہے کوئی بولے نہ ہمیں قرآن سن لینے دو جب عدب سے قرآن سنا ایک باری سنا تو نتیجہ کیا نکلا کہتے ہیں یہ قرآن تو حادی ہے یہ تو قرآن قرآن کیا ہے رہ نماؤ رہ دکھانے والا اور رابی کونسا الی الحق اللہ کا راستہ حق کا راستہ ویلہ طریق مستقیم سیدھا راستہ قل اننی حدانی ربی الی سرات مستقیم دین القیمن ملت ایبراہیم حنیفا وما كان من المشركین قل ان سلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لیللہ لیللہی ربی العالمین لا شریک لہ لا شریک لہ وَبِذَلِكَ عُمِرْتُ وَأَنَا وَأَنَا عَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ